پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے شروعات ہوئی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے تو اسی کے تعلق سے یہ ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن آپ کو ہم دینے والے تو ویڈیو بہت خاص ہے مہربانی کر کے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور سے دیکھئے گا آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو جو سب سے پہلے عید کی شروعات ہوئی یعنی جو سب سے پہلے عید کا سیلیبریشن ہوا وہ اس وقت میں ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد سے عید کا جو ہے توہار وجود میں آیا تھا اور سب سے پہلی عید اسی وقت میں منائی گئی تھی وہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے جب حابل اور قابل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا تب اس کے بعد عید منائی اسی طریقے سے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بھی عید میں جو ہے سیلیبریشن کیا ہے اور اس وقت میں کیا ہے جب نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آپ کے اوپر آگ تھنڈی ہو گئی تھی یعنی آگ شانت ہو گئی بجھ گئی تھی آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس کے بعد بھی عید کا جشن منایا گیا تھا اسی طریقے سے بات کی جائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی جو ہے عید کا جشن منایا انہوں نے اس وقت میں بنایا جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی عید کو سیلیبریٹ کیا تھا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی عید کو سیلیبریٹ کیا ہے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو فیرون سے نجات ملی تھی تب اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی عید کا سیلیبریشن کیا تھا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کی جائے تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب عید کا جشن منائے گی اور آج دن تک عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنب پر خوشیاں مناتے ہیں یعنی وہ ان کے لئے عید جیسا دن ہوتا ہے وہیں اگر ہم بات کی جائے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی تو آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سن چھے سو چوبیس عیسیٰ میں جنگ ودر کے بعد جب فتح حاصل ہوئی تھی تو اس کے بعد عید منائی گئی تھی اور اس میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ ودر کو فتح کیا تھا چھے سو چوبیس عیسیٰ میں تب اس فتح کے بعد عید کا سیلیبریشن کیا گیا تھا اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ عید کو کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دی رہا ہوں جو اسلامی مہینوں کے حساب سے جو رامضان کا مہینہ ہے وہ نمہ مہینہ ہوتا ہے اور نمہ مہینہ گزرنے کے بعد جو دسمہ مہینہ آتا ہے اس کی جو پہلی ڈیرڈ لگتی ہے وہ عید کے پہلا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن مانا جاتا ہے اب کیوں مانا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ رمضان جب گزرتا ہے اس کے بعد ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ انعامات کا دن ہوتا ہے اللہ کا لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ان کو روزہ رکھنے کی طاقت دی ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ان تمام چیزوں کا شکر کرتے ہوئے لوگ جو ہے عید کا سیلیبریشن کرتے ہیں رمضان کے جانے کے بعد میں اسی طریقے سے ایک چیز میں آپ کے سامنے اور آوازے کرنا چاہتا ہوں رمضان بعد اپنے بندوں کی بخشش اور انعام عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب رمضان گزرتا ہے تو اس کے بعد میں رمضان گزرنے کے بعد میں اللہ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے اور بخشش دیتا ہے تو اس لیے انعام جب عطا فرمائے جاتے ہیں تو ایسے میں لوگ جو ہے عید کے روپ میں اس تحار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر کا نام دیا جاتا ہے جو اب آنے والی ہے دوستو اس کو بنانے کے پیچھے اس کو منانے کے پیچھے سیلیبریٹ کرنے کے پیچھے کیا میسج ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے دیکھیں یہ ایک بھائی چارے کا پیار محبت کا آپس میں جو بھی برائیاں ہیں نفرتیں ان کو ختم کرنے کا چھوٹے بڑے اونچ نیچ سمام بھیدباؤں کو ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگانے کا تو ہار ہوتا ہے سیلیبیشن ہوتا ہے تو ایسے میں جس دن جس طریقے سے ہم عید کے دن ہر انسان کو گلے لگاتے ہیں چاہیے کہ اسے بھی ہو اس کے تمام چیزوں کو بھولا کر کے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایسے ہر دن ہم کو چاہیے کہ ہر انسان کو اپنے قریب رکھیں اس کو گلے لگائیں اور دل دکھانے سے پرہیس کریں تو یہ کچھ میسیجز اور عید کی شروعات کے واقعات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو کلیر طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوں گے سب کو سمجھ میں آئے ویڈیو کو لائک کریے گا آگے لوگوں کو شیئر کریے گا تاکہ انفرمیشن اور لوگوں کے پاس بھی پہنچ سکیں سباب کامیابی کینیت سے آگے شیئر کر دیجئے آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ سے میرے ایسے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی انسان اگر بہت زیادہ پریشان ہے آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں جانک سے حاصات ہوتے ہیں جادو ٹونا دشمن یہ بہت ساری چیزیں آپ کے پیچھے ہیں اور لوگ بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ تلاش رہے گئے ایسی چیز جو آپ کی ہمیشہ مدد کرے از اپروٹیکشن آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے تو پریشان مت ہوئے گا یہ چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ اس وقت میں میں نے ویڈیو پر سکرین پر لگا دیا ہے یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے میرے کہنے سے دو چار مٹ کا وقت نکالے گا میرے کہنے سے ابھی اس ویڈیو پر کلک کرئے گا اور اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام ضرور آئے گا ابھی کلک کر کے ویڈیو دیکھیں یہ آپ کے کام ضرور آنے والا ہے